بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ان سب باتوں کی کوئی اصل ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے دس محرم کو اتارا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن ٹھکانے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دس محرم کو آگ میں ڈالا گیا اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی اس کے علاوہ دس محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے یہ سب منگھڑت ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا قیامت کیا محرم میں آئے گی ایسا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی سورہ تاہہ میں اللہ نے صاف طور پر بتا دیا میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی جو آئے گی تو اچانک آئے گی اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا لاتاتیکم اللہ بغتہ قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے اس کا سال اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تب ہی تو اچانک آئے گی وہ